جانے میرے پر قربان کر دی میری ماں نے مجھے گود میں لیا میرے باپ نے مجھے سایا دیا میری ماں کی چھاتیاں میرے لیے چشمہ بن گئیں میں رویا وہ بھاگیں میں تڑپا وہ دھوڑیں میں نے آہ کی اس نے ہائے کی میری ایک مسکراہر دیکھنے کے لیے میرا باپ کنوں کا بیل بن کے چلتا رہا چلتا رہا اس کی جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے میری ربوں میں بھرتا رہا بھرتا رہا بھرتا رہا میں جب جوان ہوا تو میرے رب نے مجھ سے کہا اب پچھلی تاریخ دیکھ لے میں نے تیرے تھا کیا اب تم میرا بن جا میرا بن جا اور میں نے کیا کیا میرے رب کا گلہ میرے رب کی زبان سے سنو فلما ترارعتا وکبرتا وشتدت عددتا رستنی بالمعاسی عبل سرو اور جب تیو جوان ہوا سجھ میں ساکت آئی سجھ میں چوانی آئی سجھ میں لہریں دوڑی میں نے کہا آجا سنے کہا نہیں آتا میں نے کہا سجدہ کر تو نے کہا نہیں کرتا میں نے کہا حلال کھا تو نے کہا حرام کے بغیر گزارنی میں نے کہا زنا نہ کر تو نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا شراب نہ پھیں تو نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا مجھے یاد کر تو نے کہا نہیں نہیں کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے اس کے باوجود تو نے یہ رہت کچھ کیا اس کے باوجود کہ میں بلاتا رہا تو لوٹ کے نہ آیا میں سمجھاتا رہا تو سمجھ کے نہ دیا میں تمہیں روپتا رہا تو میری ہر رکاوٹ کو توڑتا چلا گیا میرے قرآن کا تو نے مذاق اڑایا میرے نبی کا تو نے مذاق اڑایا ایک خاکا چھپا لوگوں نے جل سے جلوس نکالے روزانہ کتنی داڑیاں ملی جاتی ہیں روزانہ کتنا زنا ہوتا ہے اسی لاہور میں روزانہ کتنی محفل موسیقی سجدی ہیں روزانہ کتنی شراب دکھتی ہے ہر گھر میں ماں کو کتنا زلیل کیا جاتا ہے باپ کا گریبان کیسے چھنجوڑا جاتا ہے قاضی کا کلم کیسے بکھ شکا ہے وکیل قاتل کو بنا دینے کے لیے فائل تیار کر کے بیٹھ ہوئے اور ریپورٹ لکھنے والا قاتل سے پیسے لے کر فائی آر سے اسے نکال رہا ہے یہ ایک عشق رسول ہے یہ عشق رسول ہے پہلے میں نے اپنے نبی کی گستاخی کی پھر کافر کو جرت ہوئی پہلے میں نے اپنے نبی کا مذاک اڑھایا پھر کافر کو جرت ہوئی پہلے میں نے گھر کی دیوار کو توڑا پھر چور آئے پہلے میں نے گھر کے تالے توڑے پھر ڈاکو اندر آئے پہلے میں نے گھر کو ویران چھوڑا پھر اندر میں کتے بلوں کا داخلہ ہوا اور پہلے میں نے نبی کے سینے پہ خنجر چلایا ہے پہلے میں نے اس کی عزت کو دار دار کیا ہے جو میرے لئے نبوت کے دن سے لے کر مرتے دن تک روتا ہی گیا روتا ہی گیا روتا ہی گیا اتنا رویا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر اتنا تڑپا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ تڑپا کر اتنی لمبی نمازیں پڑھیں پہوں پھٹ گئے تو میرے اللہ نے کہا اتنی لمبی نماز تو نہ پڑھا کر ایسا روئے ہیں جہان رولا دیا ایسا روئے ہیں فرشتوں کو رولے دیا دائیس میں جب پتھر پڑھ رہے تھے ہائے ہائے ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے ساتوں آسمان کے فرشتوں پر آہو بکا ہے اور یہ کیوں رو رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سب سے محبوب ہستی کو سب سے نافرمان قوم پتھر مار رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور سب سے با اختیار ہستی جن کی انگلی کے اشارے سے وہ بندر بن جاتے خنزیر بن جاتے زمین میں دھتا دیے جاتے وہ کہہ رہے اچھا یہ نہ سعید ان کی نسل ایمان لے آئے گی جب آپ کو پتھر پڑھیں اور آپ تین میل دوڑے ہیں اور خون پنڈلیوں سے نکلا ہے زمین پر تاریخ لکھی گئی ہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گرے ہیں زہد ابن حارسہ نے اٹھایا ہے دشمن کے باغ میں پناہ لیں اس باغ کی زمین آج بھی موجودہ باڑھ لگی ہوئی ہے دائش میں جا دوڑوں جا وہ زمین سے سوال کرو تمہیں بتائے گی پھر میں کہاں سے وہ کان لاؤں جو یہ فریادیں سن سکیں دشمن دیکھ کر آنسو بہال بہالیے اطبہ میں اطبہ کا باغ تھا اطبہ قریشی بدر میں جھنڈا اٹھانے والا کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا اس کے باغ میں زید غلام بھاگ کے گئے لٹایا حال دیکھ کر اطبہ کی ہنپوں میں بھی آنسو آگئے ہائے ہمارے بھائی کا کیا حال ہو گیا اور اس کی امت ہی اس پر خنجر لے کر آ جائے اوپر اللہ کا احسان نہیں لیا جا سکتا نیچے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے پر ہم نے کیا کر دیا ہم نے کیا کر دیا میں نے کیا کر دیا اور آپ نے کیا کر دیا جس نے بھوک آئی تو کہا اللہ میری امت کو بچا جس پر پتھر پڑا نو علیہ السلام نے کہا اے اللہ ایک کافر زندہ نہ چھوڑنا اور میرے نبی وہ پتھر مارا عطبہ بن نبی وقاف نے عود کی لڑائی شواب پر ہے شکست ہو چکی ہے جان نصار پروانوں کی طرح کٹ رہے ہیں ایک آپ نے کہا کون ہے جو فریش کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے ایک انتھاری آگے بڑھے اور تکرا گئے لوہے کی دیوار سے اور زیر و زبر ہو کے گر گئے پھر دوسرے پڑھے اور تکرائے پر گئے پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوان پھر چھٹا پھر ساتوان پھر دسوان لاشے چاروں طرف گرے پڑے ہیں اور آپ ان کو جنت کی بشار دے رہے ہیں اتنے میں عطبہ بن نبی وقاف نے کھینچ کے پتھر مارا جو سیدھا موں پہ لگا دانچ ٹوٹے آپ زمین پر گرے غشی تاری ہو گئی ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ یہ تھا یا اللہ انہیں کچھ نہ انہیں میرا پتہ نہیں انہیں نہ کچھ کہنا اللہم مغفر نے قومی فَإِنُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اوہ مائیں بدعائیں دیتی ہیں باپ بدعائیں دیتے ہیں اور یہ 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 قاتلوں کو دعا دے رہا ہے جنہوں نے قتل کرنے میں قتل نہیں چھوڑی ہے دانت ٹھوٹ گئے زمین پر گر گئے غشی تاری ہوئی ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا انہیں میرا پتہ کچھ انہیں کچھ نہ کہنا آج اسی کی امت کی ہاتھ میں خنجر ہے ہر وار اسی کے سینے پہ پڑتا ہے سنت کی خیر ہے جی کوئی گل نہیں سنت دا ثواب ہوندہ ہے کرو تا ثواب ہے نہ کرو تا گناہ کوئی نہیں ہوندہ یہی خنجر ہے جو روز اس کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے کبھی زندگی بار میرا نبی ننگے تھر نہیں پھرا تم ننگے تھر مسجد میں آئے بیٹھے ہو ماف کر دینا موں سے نکل گیا ماف کر دینا تقابل میں کہ گیا ہوں ابھی مانگتا ہوں زندگی بھر کبھی ننگے تھر نہیں پھرا احرام کی حالت میں ایک دفعہ کچھ بھی نہ تھا تھا ہی کچھ نہیں کہ نماز پڑھاتے کیا زندگی گزاری ہے میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے ایک جوڑا تن پہ ہے اسی کو دھوکے لٹکایا ہوئے بلال آکر کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کہتے ہیں میرے کپڑے پھشک نہیں ہوئے اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک جوڑا بھی نہ رہا ایک انساری عورت نے چادر بھیجی وہ اپنے اوپر لپیٹ کر آکر آپ نے نماز پڑھائی ہے نہ ان کے احسان کا بدلہ میں دے سکتا ہوں نہ اس اللہ کے احسان کا بدلہ میں اور آپ ساری زندگی زمین سے سر نہ اٹھائیں پھر بھی اس شہنشاہ کا احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا اور اس مدینے والے کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے جس کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر خطاب کا شرف بکشا ہو چابی جنت کی پکڑائی ہو توسر کا مالک بنایا ہو جنت کا مالک بنایا ہو جس کے بیٹوں کو جنت کا شہدادہ بنا دیا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جس کی بیٹی کو جنت کی سرداری دی ہو فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے جس کے صحابہ کو زندگی میں جنت کا وعدہ کر دیا ہو وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ تیرے تمام تحاوہ کے لئے میں جنت کا وعدہ کر دیا